موسیقی 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 ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اب ہم اس دوستی کو کاروبار میں تبدیل کر سکتے ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ حکومت نے اگر معاہدے پر عمل نہیں کیا تو پینتالیس دن بعد اسلام آباد واپس آئیں گے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے راول پنڈی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آئی پی پیس کے نوٹفیکیشن کو معاہدے کا حصہ بنا دیا ہے عوام کو ریلیف دینے کے لئے حکومت کو مجبور کر دیا حکومت نے تسلیم کیا کہ آئی پی پیس کا حل نکالیں گے حکمرانوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے عوام پر ظلم کر رکھا ہے عوام پر بجلی بم گراتے ہو عوام بے بس تھے تاہم پورا مند تحریک آگے بڑھائی دہر نہ دیا اور مطالبات منوارے میں کامیاب ہوئے حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ معاہدے میں وزراء کے دستخط ہوئے ہیں آئی پی پیس معاہدوں کا فرانزک آڈٹ ہوگا تمام پارٹیاں اس میں ملوث ہوتی ہیں کیونکہ ان کا حصہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اقتدار کی میوزیکل چیئر ہے اور ہر حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ چلتی تھی جو لوگ آئی ایم ایف کو پیر بنا کر پیش کرتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ پروگرام کیسے چلتے رہے آمیر جماعت اسلامی نے کہا کہ جب مارا آت یافتہ تبکے کے خلاف بات کریں تو وہ کی سان اور کاشتکار کو لاکر سامنے کھڑا کر دیتے ہیں ہم زراعت کی ترقی چاہتے ہیں تب ہی جاگردار پر ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا اگلا ایجنڈا پاکستان کو آئی ایم ایف کے غلامی سے نجات دلانا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ٹیبل کے اوپر کچھ اور نیچے کچھ اور معاہدہ ہوتا ہے اس کے باوجود اکمران طبقہ ان کی شرائط مان لیتا ہے جو تباہی کا موجب بنتے ہیں کرزو اور آئی ایم ایف کے نظام کو للکاریں گے پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے پاکستانی جیویلین تھرور عشد ندیم کے لیے دس کروڑ روپے نام کا اعلان کر دیا وزیرالہ پنجاب نے اپنے بیان میں کہا کہ جشن ازادی پر عشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت کر قوم کو توفہ دیا انہوں نے مشکلات کے باوجود چالیس سال بعد پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا ہے وزیرالہ پنجاب نے عشد ندیم کے نام سے منصوب اسپورٹس سٹی بنانے کا بھی اعلان کیا اس سے قبل سندھ حکومت عشد ندیم کے لیے پانچ کروڑ گورنر سندھ اور گورنر پنجاب بیس بیس لاکھ روپے نام کا اعلان کر چکے ہیں یاد رہے کہ پیرس اولمپکس میں مینس جیویلین تھرو ایونٹ کے فائنل میں عشد ندیم نے بانوے اشاریہ ستانوے میٹر کی تھرو کر کے نیا اولمپک ریکارڈ بناتے ہوئے پاکستان کو گولڈ میٹل جتوا دیا وزیراعظم کے مشہیر رانہ صنع اللہ نے کہا ہے کہ نومائی واقعات میں دشمن انٹیلیجنس انجنسیس ملوث تھی جس کے ثبوت موجود ہیں وزیراعظم کے مشہیر رانہ صنع اللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیاست مخالف کی رائے کا اترام کرنے کا نام ہے ہمارا عدالتی نظام کسی کو سزا دینے کے لیے قابل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نومائی واقعات سے مطالق کسی کو بھول ہے کہ کس نے کیے ہیں تو ہم سب کو تو سب کو نظر آ رہا ہے نومائی واقعات کس نے کیے ہیں مجرم آپ کے سامنے ہے رانہ صنع اللہ نے کہا کہ انگلینڈ میں تین دن میں سزائیں دی گئیں اور یہاں تیس دن میں وکیل پیش نہیں ہوتا فرق دیکھنا چاہیے کہ کون سسٹم درست کرنا چاہتا ہے کون خراب کر کے ملک کا بھٹا بٹھانا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ نومائی واقعات میں دشمن انٹیلیجنس ایجنسیس ملوش تھیں جس کے ثبوت ہیں اب سپریم کورٹ نے سب کرنا ہے اور تحقیقات بھی انہوں نے کرنی ہے آئین میں ترمیم سپریم کورٹ نے کرنی ہے تو فوجی عدالتوں کا بھی فیصلہ کر دیں وزیراعظم کے مشیر نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے انہیں بری کرنا ہے تو کر دیں ہم بالکل بے بست نہیں اور اپنے حصے کا کام کرنے کو تیار ہیں عدلیہ اور اداروں کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے یہاں کوئی اپنے حصے کا کام کرنے کو تیار نہیں لیکن دوسرے کا کام کرنے کو ہر کوئی تیار ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کے تینوں ستون اپنے کام کی حد تک محدود کر لیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے